میں ڈاکٹر فرخاندہ ایسو سی پروفیسر شعبہ اردو میں ایم ای فینل کے نائن پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون اردو صحافت نگاری میں سرسید کا مقام یا سرسید کا رول سرسید نے اردو صحافت نگاری میں جو اہم رول ادا کیا اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکی ہوں اسی کا بقیہ میں آج بقیہ پر میں آج اظہار خیال کر رہی ہوں سرسید نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرسید نے اٹھارہ سو ستاون کے بدر کے بعد جو مسلمانوں کی حالت تھی اور انگریزوں کا جو ظلم و ستہ ان پر ٹوٹ پڑا تھا مسلمانوں کی جاگریہ ضبط کر لی گئی تھی مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور یہ حالت تھی لوگوں کی کہ مغل شہزادے اور شہزادیوں کو بھوک سے تڑکتے دیکھا ان کو کہیں نوکرانی یا کہیں باندھی بنتے ہوئے دیکھا تو سرسید کا دل تڑک اٹھا اور وہ رات دن اسی کوشش میں سرگردہ رہنے لگے کہ کس طریقے سے اپنی قوم کو بچاؤں اور کس طریقے سے اس سوئیوی قوم کو بیدار کروں کہ مسلمان مایوسی اور نامیدی کا اس قدر شکار ہو گئے تھے کہ وہ بس روتے رہتے تھے اور ماضی کو یاد کرتے رہتے تھے سرسید نے ان کو حال میں جینا سکھایا اور حال کو سوارنے کے لئے انہوں نے بہت ساری کوشش کری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرسید ایب بارسوخ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کا قلعہ مولا میں بھی آنا جانا تھا اور ان کا انگریز حکمرانوں کے یہاں بھی آنا جانا تھا سرسید نے انگریز حکمرانوں سے دوستی کر کے اضباب بغاوت ہن لکھی تاکہ مسلمانوں پر ان کا عطاب جو نازل ہوا ہے وہ کم ہو سکے اور اضباب بغاوت ہن کا مطلب تھا کہ بغاوت کے قارن کیا ہیں بغاوت کے ریزن کیا ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھیرا سکیں اسی سلسلے میں سرسید نے ایڈوکیشنل سوسائیٹی مسلم محمدن اورینٹل کالیج کی بنیاد ڈالی بہت ساری کتابیں لکھیں اور مضمون لکھے اور اسی کے تحت ایک کتاب کے سلسلے میں جو لائف آف محمد ویلیم بیور نے لکھی تھی جس کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازیبہ الزامات لگایا تھے اس کا جواب دینے کے لیے سرسید انگلستان گئے اور اس کتاب کا جواب خدوات احمدیہ کے نام سے دیا وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایڈیسن اور اسٹیل نام کے دوست ہیں وہ اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نام سے اکبار نکالتے ہیں جس پر سوشل ریفارمر لکھا رہتا ہے سرسید نے اسی اکبار سے متاثر ہو کر ہندوستان میں آ کر تہذیب الاخلاق کی بنیاد ڈالی اور تہذیب الاخلاق میں وہ اور ان کے رفقہ صاف سادہ عام فہم اور سلیس نصر میں مضامین لکھنے لگے علمیں لکھنے والے بہت ساری لوگ تھے موربی چراغلی محسن الملک شیبلی نومانی یہ سب لوگ اس کے اندر مضمون لکھا کرتے تھے اور سرسید کہ یہ وہ دوست تھے جو سرسید اگر کسی بات پر کوئی غلق اظہار خیال کرتے تھے تو وہ اس کا بھی جواب دیتے تھے اور اس پہ بھی تنقید کرتے تھے یعنی پریس کی آزادی پریس کی آزادی اس وقت بھی موجود تھی اور اسی پریس کی آزادی کے تحت سرسید اور ان کے رفقہ خانہ مضامین لکھے تہذیب الاخلاق میں اسی لئے تہذیب الاخلاق کا عدب میں بہت بڑا مقام ہے اور اس میں لکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اردو عدب کے ستون یا مومار کہلاتے ہیں سرسید اور ان کے رفقہ نے ان مضامین پر قلم اٹھایا جن کا رواج اب تک اردو میں نہیں تھا انہوں نے کھانے کے عداب جیسے مضامین لکھر ایک نئی روایت کا آغاز کیا تہذیب الاخلاق کی اہمیت اس لئے بہت ہے کہ اس سے استدلالی نصر کی بنیاد پڑی استدلالی نصر کے سے کہتے ہیں جس میں دلائل سے بات کو پیش کیا جائے دلیلوں کے ذریعے بات کو واسع کیا جائے دراصل سرسید جیسے ہی کوئی مضامین لکھتے ان کے مخالف فوراں اس کے جواب میں مضامین لکھتے اس طرح بے تکلف قلم برداشتہ نصر لکھی جانے لگی تسنو اور بناورت سے اردو پاک ہوئی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہی پریس کی آزادی ہوتی ہے اور یہی لکھنے کی یعنی اپنے سارے خیال کی آزادی ہوتی ہے پڑھنے والوں کو قائل کرنے کے لئے مدلل نصر کی لکھی جانے لگی تہذیب الاخلاق نے صرف اردو نصر کے اسلوب اور طرز نگاری شیر میں انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ اردو شائری کی اسلام میں بہت اہم رول ادا کیا شائری جو کہ اب تک صرف دل لگی تھی انہوں نے اس سے با مقصد بنایا جدید نظم کا آقاز بھی یہی سے ہوا اس طرح سرسید نے زندگی کے ہر شعب خواب و سیاست ہو اسلام آشرا ہو مذہب و دین ہو ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور عوام کو بیدار کیا انہیں خصوصیات کی وجہ سے تہذیب الاخلاق کو نئے خیالات اور جدید رجانات کا نقطہ آغاز اور نظر نکاری کا سنگے بنیاد قرار دیا گیا موسیقی موسیقی